دیش میں کرنسی سنکت کے پیچھے پینک سے پیسہ غائب ہونے کی افواہ کا وائرل سچ ایٹی ایم کے بار لمبی لمبی کتا رہے ہیں اور بند ایٹی ایم میں لٹکا ہوا نو کیش کا بورڈ لیکن سوال یہ ہے کہ اچانک دیش میں کیش کا سنکت آخر کیوں اٹھ کھڑا ہوا آخر دیش کے تمام بینکوں کے ایٹی ایم سوکھے کیوں پڑ گئے بھوکے کیوں ہو گئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیش میں پیدا ہوئے اس کرنسی سنکت کے پیچھے بینک سے پیسہ غائب ہونے والی ایک افواہ ہے یہ کون سی افواہ ہے اور کس نے پھیلائی ہے یہ افواہ کہاں سے آئی ہے افواہ اور کرنسی سنکت کے پیچھے یہ افواہ ذمہ دار ہے بھی یا نہیں اس کا جواب کون دے گا آپ کا وائرل سچ میں اتنا پریسان ہوا سارے بچی ایسپتال میڈی میٹھے کون ایسپتال والے پریسان کرنے کل سے کہہ جمع کرو اس چکر میں کل سے بھٹک رہا تھا رات سے مدھیا پردیش کی رازدھانی بھوپال میں ایک پتہ بیمار بیٹی کے خاطر پیسوں کے لیے رات بھر بھٹکتا رہا کیا اس کے پیچھے بینک سے پیسہ غائب ہونے کی افواہ کا ڈر ہے چار بار ہم نے کوشش کیا چاروں بار پیسہ ہم کو نہیں نکلا جب ہو رہا ہے تو نیل ہو جا رہا ہے پھر سے انکوائری پھر سے انکوائری ہم کو ایٹی ایم سے پیسہ نہیں ملا بہت ارجن جرورت ہے ہمارا مطلب لڑکا جو یہاں پر جوائن کیا ہے سرویس یہاں اور اس کو پیسہ نہیں ہے ہوتل والے کو پیسہ دینا ہے کہاں سے دیں وارانسی سے پتنا آئے پردی لیکن کاری دھوپ میں ایٹی ایم کے چکر لگا رہے ہیں کیا ان کی اس حالت کے پیچھے بینک میں جمع خون پسینے کی کمائی غائب ہو جانے کی افواہ ذمہ دار ہے ریتیش کی گاری میں پیٹرول نہیں ہے اور نہ جیب میں نگد اور نہ ہی ایٹی ایم سے پیسے نکل رہے ہیں جو لستی گرمی میں خالی بائک کھینچنے کے لیے انہیں کیا بینک سے پیسہ غائب ہو جانے والی افواہ نے مجبور کیا ہے گجرات سے لے کر اتر پردیش تک اور مدی پردیش سے لے کر بیہار تک کرنسی سنکت نے ہاہکار مچا رکھا ہے دس ایٹی ایم پندر ایٹی ایم میں ڈھونڈنا پڑا تھا کل بھی کم سے دس ایٹی ایم ڈھونڈ کے آئے پیسہ نہیں نکلتا کیا کرے گا مجبور ہی ہے سر میں سہرسہ بیہار سے آیا پچھلے چار دن سے میں گھوم رہا ہوں برودرا میں اور ہم کو کہیں بھی کسی بھی ایٹی ایم میں ہم کو پیسہ نہیں مل رہا ہے اور ہم کو قوت جانا ہے آج ہمارا دس آدمی کا ٹیم ہے ہم لوگ دس لڑکا آئے ہوئے ہیں بیہار سہرسہ بیہار کھجری گاؤں سے اور ہم کو یہاں پیسہ نکالنا ہے چار دن سے بھٹک رہا ہے پیسہ مل نہیں رہا ہے بیہار کے قیمور زلے میں بینک کے اندر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے بیہار کے سہرسہ میں ایٹی ایم کے باہر نمبی کتار ہے اور ایسا ہی حال گجرات کے سابر کٹھا میں بھی ہے تصویریں ضرور الگ ہیں لیکن دیش کے کئی راجیوں میں عام جنتہ کی مصیبتوں اور مشکلوں کی کہانی بلکل ایک جیسی ہے جنتہ سوال پوچھ رہی ہے آخر ایسا ہوا کیا کہ ان کے ہی پیسے انہیں نہیں مل رہے یہ کرنسی سنکٹ کھڑا کیوں ہوا ہے اس سوال کا جواب دے رہی ہے ایک آنمک ٹائمز اقبار کی ایک ریپورٹ اس ریپورٹ میں دیش کے کرنسی سنکٹ کے پیچھے کی وجہ بتانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق دیش میں پیدا ہوئے کرنسی سنکٹ کے پیچھے وہ آفواہ ہے جو سرکار کے ایف آر ڈی آئی بل کو لے کر فیلی تھی جی ہاں ایف آر ڈی آئی یعنی فینینشیل ریجیلیوشن اینڈ ڈیپاؤزٹ انشورنس بل تین ماہینے پہلے یعنی پچھلے سال دسمبر دوہزار سترہ میں سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا کہ یہ وہی بل جو بینک میں جمع عام آدمی کے پیسے دوبوتے ہیں اس بل کو لے کر سوشل میڈیا پر یہ کہا گیا تاکی موڈی سرکار بینکوں کو مجبوط بنانے کے لیے ایسا بل لا رہی ہے جس میں بینک میں جمع عام جنتہ کے پیسوں پر ہمیشہ خطرہ من راتا رہی ہے دعویٰ کے مطابق نئے بل میں ایسے پرابدھان ہیں جن سے بینک مجبوط ہوں گے لیکن بینک میں جمع عام جنتہ کے پیسے کی کوئی گیارنٹی نہیں ہوگی اب ایکانومک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق دیش میں کرنسی سنکٹ کھڑا ہونے کے پیچھے اس بل کو لے کر پھیلائی گئی یہ افواہ ہی ذمہ دار ہو سکتی ہے کہ بینک میں جمع عام آدمی کا پیسہ ڈوب جائے گا لہٰذا عام آدمی بینکوں سے دھڑا دھڑ پیسے نکال رہا ہے اور وہاں جمع نہیں کر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسی افواہ کی وجہ سے لوگوں نے اپنے گھروں میں کیش جمع کر لیا ہے جس سے ایٹی ایم میں پیسے نہیں ہے کیا اسی افواہ کی وجہ سے لوگ بینکوں میں پیسے جمع نہیں کر رہے اس لیے کیش کی قلط ہو گئی ہے ایسے سوالوں کے بعد بائرل سچ نے فیصلہ کیا کہ دیش کو بتائیں کہ تازہ کرنسی سنکٹ کے پیچھے کیا موڈی سرکار کے ف آ دی آئی بل سے جڑی افواہ ذمہ دار ہے یعنی کیا لوگوں کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ موڈی سرکار کے ایک قدم سے بینکوں میں جمع ان کا پیسہ ڈوب جائے گا دیش میں کیش کی قلط کے پیچھے بینک میں پیسہ ڈوب جانے والی افواہ کا کتنا ہاتھ ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے سب سے پہلے بیہار کی رازدھانی پٹنا میں دیش کے سب سے بڑے سرکاری بینک سٹیٹ بینک آف انڈیا کے بیہار زون کے پی آر او یعنی جن سمپر کا دکاری مطلیش کمار سے بات کی ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا لوگ بینک میں پیسے کم جمع کر رہے ہیں اور نکال زیادہ رہے ہیں بسیکلی جو بھی ریکوارمنٹ کیس کا ہے ہم لوگ دو سو سے میٹ کرتے ہیں ایک تو ہے کہ جو دیپوزیٹ ہوتا ہے تو دیپوزیٹ کا فلو مطلب کیس دیپوزیٹ کا فلو کم ہوا ہے تو اس سے جنریٹ نہیں ہو پا رہا ہے پھر ریزر بینک سے ہم لوگ ریکوزیسن کرتے ہیں تو جو بھی ہے تھوڑا سا ریکوارمنٹ جو ہمارا ہے فلی فلفیل نہیں ہو پا رہا ہے جسے کرانہم پورا پوری طرح سے ایٹی ایم کو نہیں چلا پا رہا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے پیاروں نے ساتھ کیا کہ بینک میں جمع ہونے والے کیش میں کمی آئی ہے اس کے بعد ہم نے سوچا کیوں نہ دیش میں موجودہ نگت کے آنکھیں نکالے جائیں تاکہ پتا چل سکے کہ حال پیلال میں دیش میں کتنا کیش موجود رہا نوٹ بندی سے پہلے یعنی نومبر دوہزار سولہ سے پہلے دیش میں سترہ لاکھ ستانوے ہزار کرون کیش موجود تھا اکتس مہت دوہزار سترہ تک دیش میں تیرہ لاکھ پہنتیس ہزار کرون رو موجود تھا لیکن چھے اپریل دوہزار اٹھارہ تک دیش میں اٹھارہ لاکھ سترہ ہزار کرون روپے کیش موجود تھا یعنی نوٹ بندی کے بعد سے بھی زیادہ کیش بازار میں موجود ہے اب سوال یہ ہے کہ جب دیش میں نکت کے آکڑوں کے مطابق کیش موجود تھا تو آخر پیسہ گیا کہا سبی آئی بیہار جو ان کے پیاروں کے مطابق بینکوں میں نگت جمع کرنے میں کم ہی آئی ہے تو کیا واقعی لوگ بینک میں سے پیسے غائب ہو رہے ہیں اس افواح پر دھیان دے کر گھر میں پیسے رکھ رہے ہیں سوال کا جواب تلاشتے ہوئے ہم آگے بڑھے اور مدی پردیش کے وطمنتری جینٹ ملیہ سے پوچھا کہ آپ کو کشت علت کے پیچھے کیا وجہ لگتی ہے تو کیا آپ کو لگایا کچھ کالا بجاری ہو رہی ہے کچھ لوگ دبا کے رکھ رہے ہیں اس پاس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لوگ اپنے پاس بھی رکھ رہے ہیں سیف کیپنگ کے لیے بھی رکھ رہے ہیں کچھ ادروائز بھی رکھ رہے ہیں اور کچھ ہو سکتا ہو کوئی مشیب بھی ہو کچھ کہا نہیں جا سکتا جب تک پوری طرح سے بات نہ آ جائے سامنے کہنا کچھ ٹھیک نہیں ہے ہماری پرتال سے جننے والے چہرے لوگوں کے پیسہ بینک میں نہ رکھ کر اپنے پاس رکھنے کی بات کر رہے تھے لیکن کیا یہ بینک میں پیسہ ڈوب جانے کی افاہ کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ افاہ جو ایف آر ڈی آئی بلکھو لے کر پھیلی ڈیش میں کرنسی سنکٹ کے پیچھے کی سٹیک وجہ سامنے آ سکے اس کے لیے ہم سٹیٹ بینک آف انڈیا کے چیئرمین رجنیش کمار سنہا کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کرنسی سنکٹ کیوں پیدا ہوا جہاں تک کیش کا سوال ہے جیسا میں نے کھا کی پچھلے پندرہ بیس دن میں کچھ سٹیٹس میں ویڈرال اور پیمنٹس زیادہ ہوئے ہیں اور اتنا کیش واپس سسٹم میں نہیں آیا ہے تو اس کیش کو بھی سسٹم میں واپس آنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے جو ایک پبلک سے بھی جو ایک میں اپیل کر سکتا ہوں یا گزارش کر سکتا ہوں کہ کیش کو اپنے پاس نہ رکھیں اس کو بینک میں جمع کریں اور نکالیں اسی طرح سے تو سچار روپ سے کام چلتا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے چیئرمین دیش کی جنتہ سے اپیل کرتے نظر آئے کہ لوگ اپنے پاس پیسہ نہ رکھ کر بینکوں میں جمع کریں یعنی یہ صاف ہو رہا تھا کہ دیش میں جس رفتار سے ایٹیم اور بینک سے پیسے نکالے جا رہے ہیں اس رفتار سے بینک میں جمع نہیں کیے جا رہے ہیں اس لیے یہ کیش کا اصنطولن پیدا ہوا ہے لیکن کیا اس کے پیچھے FIRD بل کو لے کر پھیلی افوا کا ڈر ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم باری باری بانکنگ اور ویت ویوستہ سے جڑے لوگوں کے پاس پہنچے اور اس بار ہماری ملاقات ہوئی دیش کے ویت راجی منتری شیو پرطاپ شکلا سے کیندریے ویت راجی منتری شیو پرطاپ شکلا نے بتایا کیش کے قلق کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک کمیٹی کا گھٹھن کر دیا گیا ہے کیش کے کمی یہ ہے اس میں ریزر بینک اس کو اپنے اصطر پر آکھلن کر رہا ہے کہ کچھ راجیوں میں کچھ عدیق ہو گیا ہے کچھ میں کمی ہو گئی ہے تو اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے بیت بیبھاگ بھی ایک کمیٹی بنایا ہے اور ریزر بین بنایا ہے دونوں واپس میں تال مل کر کے اس کو ٹھیک کرنے کا کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ دو ازار کے نوٹ جو ہے وہ اگر مارکٹ سے گائب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کالا دھن اکھٹا کرنے والے ان دو ازار کے نوٹوں کے ذریعے کالا دھن کہیں دبا کے رکھ رہے ہیں دیکھیں کسی کی پرکرت پر ہم اور آپ روگ نہیں لگا سکتے ہیں اگر اس پرکار کے پرکرت کے کچھ لوگ ہیں تو سمیہ آنے پر ہی ان کو پکڑا جا سکتا ہے ہمیں اس بات کا سیدھا جواب نہیں مل رہا تھا کہ کیا ایف آر ڈی آئی بل کو لے کر جو افعا فیلی اس کے ڈر سے ہی یعنی بینک میں پیسہ جمع کرو گے تو دھوپ جائے گا کی وجہ سے دیش میں کرنسی سنکٹ کھڑا ہوا ہے سیدھے جواب کے لیے ہم بینکنگ ایکسپرڈ وی کے سوری کے پاس پہنچے سنیے کیا جواب ملا ایک کارن نہیں ہے انشورنس بل کئی کارن ہے اس کے جس کی وجہ سے یہ شورٹس ہوئی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی کارن رہا ہو کوئی اوورنائٹ ہوا نہیں ہے کوئی ایک دن میں دو دن میں تو شورٹس ہوئی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے شورٹس ہو رہی ہے ریزر بینک کو کیوں نہیں کہا گیا کہ ہمیں کیش بھیجیے اگر وہاں سے کنسی چیس سے نہیں بھیجا جا سکتا ہے کسی کارن کی وجہ سے تو جو دوسری سٹیٹس ہیں جہاں پر سرپلس کیس ہے وہاں سے کیش کو پہلے بھیجوا دینا چاہیے تھا تاکہ یہ سٹیٹس جو آج آ گئی ہے وہ نہیں آتی بینکنگ ایکسپرٹ نے بھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ بینک کو لے کر پرستاویت نیا بل کیش سنکت کے پیچھے کی وجہ نہیں ہے اس کے بعد ہم دیش کے جانے مانے ارتشاستری آرون کمار کے پاس پہنچے ہم نے ان سے بھی سوال پوچھا کہ کیا ایف آر ڈی آئی بل کو لے کر جو افواہ پہلی ہے کہ اگر جنتہ بینک میں پیسہ رکھے گی تو وہاں اس کا پیسہ ڈوب جائے گا اس ڈر سے دیش کی کرنسی سنکت کا کوئی لینا دینا ہے سنیے انہوں نے کیا کہا ایف آر ڈی آئی بل میں جو کہا گیا ہے اس سے جو ڈیپوزٹرز ہیں جو ایک لاکھ روپے سے اوپر ڈیپوزٹ کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سنکت تو بڑھ جائے گا کیونکہ اگر بینک فیل کرتا ہے تو وہاں سے جو پیسہ ہے وہ انسیکیورٹ کریٹرز کی طرح وہ ضبط ہو سکتا ہے ایک طرح سے ایک جو انسرٹینٹی ہے وہ دور بڑھ گیا ہے انسرٹینٹی کے بڑھنے کا مطلب ہے کہ لوگ پھر کیش ہولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں نہ کہ بینک میں پیسہ ہولڈ کریں اور یہ سمبھاونا بلکل صحیح ہے کہ یہ ایک سمبھاونا ہو سکتی ہے ابھی بھی کچھ صاف نہیں ہو پا رہا تھا لیکن ہمیں تو دعوے پر سچ اور جھوٹ کی مہر لگانی تھی قنتو پرنتو سے ہمارا کام نہیں چلتا اور ایسے میں مہر کون سی لگے گی اس بات کا جواب ملا بھارت سرکار کی ایکونمی افیر سیکیٹری سبحاش چندرگرگ سے ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا دیش میں کرنسی سنکٹ FRDI بل کو لے کر فہلی افواہ کی وجہ سے ایفار ڈی آئی بل کو لے کر بھی بہت سارے افواہ ہیں جو آپ نے گوڑنگ کی بات کی جو لوگ پیسہ ویٹلاک کر رہے ہیں ایک در ان کے اندر یہ کی ہے کہ میرا پوٹیکشن ختم ہو جائے گے اس لئے زیادہ پیسن پر آلو اس افواہ پہ آپ کیا پہیں گے پہلی بات تو لیٹ میں اسے ایفار ڈی آئی بل کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ایفار ڈی آئی بل کی ایک پرکریا میں چھل رہا ہے ایفار ڈی آئی بل کا ادیش تھا ایفار ڈی آئی بل ابھی آیا بھی نہیں ہے پہلی بات دوسرا اس کے کس طرح کے پراؤدان ہوں گے وہ پہلے جب انٹڈیوز ہوا تھا سمیتی میں چرچہ ہو رہی تھی اس سمیں تو پھر بھی لوگ کچھ اس کے بارے میں چرچہ کر رہے تھے ابھی تین چار مہنے سے ایفار ڈی آئی کے بارے میں کہیں کوئی چرچہ بھی نہیں ہے ایفار ڈی آئی کو لے کے اگر کوئی افواہ بھارت سرکار کے وطی معاملوں کے سچیو نے اس بات سے صاف انکار کیا کہ کرنسی سنکٹ کے پیچھے ایفار ڈی آئی بل سے جڑی افواہ کا کوئی لے نہ دینا ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ وائرل سچ نے آپ کو تین مہینے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بل گراہکوں کی جمع کو اور سرکچہ دینے کے مقصد سے لائے جا رہا ہے بل کا مقصد بینک کے دیوالیاں ہونے کی صورت میں جمع کرتاؤں کی رقم کو اور زیادہ سرکچت بنانا ہے نہ کی ان کی جمع کو دبونا اس لیے ہماری پرطال میں بینک سے پیسہ قائب ہونے کی افواہ کی وجہ سے کرنسی سنکٹ پیدا ہونے کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا ہے اور اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر سرخیاں بٹورنے والا سب سے وائرل ویڈیو کیا ہے اس ویڈیو میں ویڈیو وائرل کیوں ہوا یہ آپ کو دیکھتا ہے سمجھ میں آ جائے گا چلیے دیکھئے محس چوبیس سیکنڈ کا یہ ویڈیو ایک نظر میں بہت سامانے سا لگتا ہے ایک سکوٹی سڑک پر چل رہی ہے اور چلانے والی ایک مہیلہ ہے پیچھے سکول ڈریس میں بچہ بیٹھا ہوا ہے اگر آپ کی نظر اب تک ویڈیو میں ہو رہی خاص بات پر نہیں گئی ہے تو ذرا ایک بار پھر دیکھیں نیلے رنگ کی ساری پہنے محلہ بینہ ہیلمٹ کی سکوٹی چنا رہی ہے پیچھے بیٹھے بچے نے سکول ڈریس پہنی ہوئی ہے شاید محلہ بچے کو سکول سے لے کر آ رہی ہے اب ذرا سکوٹی پر پیچھے بیٹھے بچے پر دھیان دیجئے بچے نے اپنے آگے سکولی بستہ کھولا ہوا ہے سرف بستہ کھولا ہی نہیں ہے بلکہ بچے اپنا سکول ہوم ورک پورا کر رہا ہے بچے کا دھیان ہوم ورک پورا کرنے میں ہے تو محلہ کا دھیان ڈریونگ پر سکوٹی پر آگے کی طرف ایک بچے بھی کھڑی ہے ویڈیو میں بیس سیکنڈ بعد ویڈیو بنانے والا شخص محلہ سے کچھ کہتا ہے بچے اور محلہ دونوں وقتی کی بات سنتے ہیں محلہ مسکراتی ہے اور ویڈیو ختم ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو سٹوڈنٹ آف دے یئر کے نام سے شیئر کیا جا رہا ہے ہم نے اس ویڈیو کے بارے میں پرتال کی کوشش کی تو سکوٹی کی نمبر پلیٹ سے ہمیں اتنا پتا چلا کہ ویڈیو تمیل ناڈو کا ہے لیکن ایوی پی نیوز آپ سے اپیل کرتا ہے کہ ایسا کوئی رسک آپ کبھی نہ لے نہ تو بینہ ہیلمٹ کے گاڑی چلائیں اور نہ ہی بچے کو اس طرح ہومورک کرنے دیں کیونکہ سافدھانی ہٹی تو درگھٹ نہ ہٹی ہر خبر کی لیں گے خبر ماسکر سٹروک میں رات نو بجے یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ہے